آشک نے محبوبہ کی خاطر کونسا روپ تھار لیا؟ محبوبہ کے روپ میں کون نکلا؟ کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے آشک اکثر محبوبہ کے لیے چاندارے دولانے کی باتیں کرتے ہیں تو کئی چاند دینے کے دعوے کرتے ہیں محبت پانی کے لیے آشک ہر جتن کرتے ہیں بھارت کی ریاست پنجاب پہے ایک نوجوار نے اپنی محبوبہ کی خاطر زنانہ لباس پہنا شیف کر کے میک اپ کیا، وگ لگائی اور گرل فرنڈ کا روپ تھار لیا اس نوجوان انگریز سنگھ نے محبوبہ کا جالی شناکتی کار اور آدمیٹ کارڈ بھی بنوایا اور اس کے روپ میں امتحان دینے پہنچ گیا انگریز سکھ اپنی محبوبہ کی جگہ امتحان دینے لگا مگر جب نگران نے اس کے آدمیٹ کارڈ کے ساتھ اپنے پاس موجود تصویر فہرس کو ماچ کیا تو واضح فرق موجود تھا نگران نے پولیس کو بلوا لیا اور مجید کارڈ کے فنگر پرنٹس چیک کرنے کے لیے بائیومیٹر کروائے اس کے فنگر پرنٹس جب چیک کیے تو اس کی شناکت انگریز سنگھ کی ہوئی جس کی عمر چھبیس سال تھی جبکہ مجید کارڈ کی عمر چونتیس برس ہے جب پولیس نے پوچھ گچ کی تو وہ خود کو مجید کارڈ کا رشتہ دار بتاتا رہا پولیس نے تحقیق کی تو علم ہوا کہ وہ مجید کارڈ کا عاشق ہے اور ان دونوں کے آپس میں تعلق آتی ہیں